اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو اقیقہ کے بارے میں بتاتے ہیں چھوٹا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نہ اس کا اقیقہ کرنا ہوتا ہے ایک بندے نے سوال کیا تھا سوشل میڈیا سے تو اس کے جواب میں اقیقہ کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو معلومات دے دیں ہیں انشاءاللہ آپ غور سے سنیں اقیقہ جو ہے مستحب عمل ہے یعنی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اقیقہ کرنا اچھا ہے بہتر عمل ہے لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اس کے نہ کرنے سے گناہ ہوگا بہتر عمل ہے مستحب عمل ہے اور سنت عمل ہے بچے کی بدائش پر جو سات دن گزرنے پر اقیقہ عام کرتے ہیں اس میں یاد رکھنا ہے کہ سات دن کی جو گنتی ہے وہ چاند والے دن سے یا جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں اسلامی مہینے جو ہیں اس کے مطابق کی جائے کیونکہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز پر یعنی سن سیٹ جب سورج گروب ہوتا ہے اس کے بعد نیا اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے یعنی مغرب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز جو ہے وہ ہم دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ دوسرا جو اسلامی دن شروع ہوتا ہے ڈے نائٹ جو چوبیس گھنٹے والا اس میں پہلی نماز ہوتی ہے مغرب جو ہے یعنی مغرب نماز اگلے دن میں شمار کی جاتی ہے یعنی آج جیسے ہمارا اگر جیسے آج ہے جمعرات ہے تو اگلے دن آنے والا جمعہ کا دن ہے تو شام کو جب سورج غروب ہوگا تو سورج جب غروب ہوگا تو وہ جمعہ رات کا دن ہوگا تھرس ڈے کا لیکن مغرب جب سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد جو نیا دن شروع ہوگا نیا یعنی دن رات شروع ہوگا وہ جمعہ میں آئیں گے تو اس کو ہم جمعہ کا دن ہی شمار کریں گے جمعہ کی رات اور وہ چوبیس گھنٹے جو اگلے ہوں گے وہ جمعہ میں شمار ہوں گے اس لیے جو ہے اسلامی دن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سن سیٹ کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے لیکن جو انگریزی دن ہوتا ہے وہ بارہ بجے رات کو تبدیل ہوتا ہے تو ہم نے جب بچے کی حقیقہ کرنا ہے تو ہم نے وہ اسلامی مہینے کے مطابق اسلامی تاریخ کے مطابق کرنا ہے جب سات دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سات یعنی چھے دن پورے ہو جائیں تو ساتھویں دن جو ہے ہم نے حقیقہ کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے اس میں یہی بات آتی ہے کہ یا آپ ساتھویں دن کرو یا اگر نہیں کر سکتے پھر چودھویں دن کرو یعنی سیون کا ملٹیپل یعنی سیون سے ضرب دو ساتھویں دن یا پھر چودھویں دن یا پھر اکیس میں دن اگر آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ آپ کو جب وقت ملے جب پھر کر لینا بعد میں پھر آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں تو بچے کی پیدائش پر یہ جانور کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا ہے لڑکا پیدا ہوا ہے تو لڑکے کے لیے دو بکرے یا دو میڈھے وہ یا دو بھیڑیں چیپ یعنی کہ وہ قربان کی جاتی ہیں لڑکی ہو تو اس کے لیے ایک بکری اس وہ جو ہے قربان دی جاتی ہے زبا کی جاتی ہے تو کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ یہودی جو تھے وہ اپنے لڑکے کی پیدائش پر ایک میڈھا زبا کرتے تھے ایک یعنی بکری یا ایک بکرا یا ایک میڈھا زبا کرتے تھے اور اپنی لڑکی جب ان کی پیدا ہوتی تھی تو اس پر کچھ بھی زبا نہیں کرتے تھے بلکہ غمزدہ اور پریشان ہو جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہم نے تو ان کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کا مخالف کرنا ہے ان کا ان کے مخالف یعنی فرمایا کہ آپ پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو میڈھے یا دو بکرے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا یا ایک میڈھا زبا کیا کرو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے اسی طرح سے ترمزی شریف میں اور نسائی شریف میں بھی حدیث موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیقے میں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری زبا کی جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بکری بھی زبا کی اور فرمایا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کا سر منواؤ اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو یہ حدیث ترمزی شریف میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کے اس پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ دو بکرے زبا کر سکتا ہے تو ایک بھی کر سکتا ہے تو ایک کے زبا کرنے سے بھی اگیقہ ہو جائے گا کیونکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بکری زبا کی اور ایک بکری کے زبا کرنے کا مطلب کہ اگر ایک بندے کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو وہ لڑکے تھے تو اس لیے لڑکے کے کے لیے اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں اور وہ اتنا اس کے پاس کنٹیش نہیں ہے تو دو جانور کی بجائے ایک یعنی دو بکری کی بجائے ایک بکرا جو ہے وہ اس سے بھی وہ اکی کا ہو سکتا ہے تو اور دوسری بات یہ کہ اس میں سر منڈوانے کا فرمایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سر منڈوائیں اور سر جو ہوتا ہے اس کے جو بال ہیں اس کا وزن کریں یا اگر وزن اندازہ لگا لیں تو اس کے برابر جو ہے چاندی جو ہے اس کے وزن کے برابر چاندی کا وزن جو ہے وہ کر کے وہ آپ صدقہ کر لیں عام طور پر کہتے ہیں کہ وزن جو چھوٹے بچے کے بالوں کا ہوتا ہے وہ ایک تولے کے برابر ہوتا ہے یا اتنی ہی ہوتا ہے یا تھوڑا سا آپ احتیاطا ایک کی بجائے ڈیڑھ تولہ یہ چاندی جو ہے وہ بندہ وہ کر لیتا ہے وہ اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے یعنی چاندی لے کر یا چاندی کے پتہ کر لے کتنے کی ہے وہ اس کے پیسے جو ہے پھر وہ صدقہ کا مطلب ہے جو صدقہ کے حق دار ہیں ان کو بندہ دے دیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ جو عرب میں پہلے لوگ تھے وہ جب یہ کرتے تھے تو جانور کا جو جانور زبا کرتے تھے اس کا خون جو ہوتا تھا وہ بچے کا سر کے بال اتار کر سر کے اوپر وہ جانور کا خون لگاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے منع فرمایا لیکن اب یہاں پر جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کے سر پر تھوڑا سا زافران جو ہے مل لیں یعنی بچے کا سر جو ہے وہ اس کے بال جو ہے وہ کٹ دیں اور بال منواق ہے یعنی بال اور سر کے اوپر پھر زافران لگا دیں تو یہ ہمیں یہ ہمارے لئے شریعت میں یہ حکم ہے تو کہ ساتھ میں دن ہم نے حقیقہ کرنا ہے بچے کے سر کے بال منوانے ہیں اور سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ سر کے اوپر زافران جو ہے جب وہ اس کے سر کے بال اتر جائیں تو اس پر ہم نے وہ زافران سے زافران ملنا ہے تو اللہ ساتھ میں لے کر تاکہ وہ جو ہے یہ سنت یہ پوری ہو جائے بات تو یہ بات اس طرح سے شریعت کے مطابق عمل ہو جائے گا اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے والی بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ گوشت جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کا کھانا وہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں سب کھا سکتے ہیں تو سب کو کٹھے بلا کے بھی کھلایا جا سکتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے مثلا اس کا گوشت ہر بندہ کھا سکتا ہے تو اچھا یہاں پر ایک اور بات بتانے والی جو تھی وہ یہ تھی کہ جو کسی بچے کا اگر اس کا اقیقہ اگر والدین نہیں کر سکتے اگر کوئی اور رشتہ دار کرنا چاہتا ہے انکل کرنا چاہتا ہے اس کا دادا کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی ایون بچے کے باپ کا یا انہ کا کوئی دوست بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اقیقہ کیونکہ اگر بچے کے والدین کے پاس گنجیش نہیں ہے تو ان کے رشتہ دار کر سکتے ہیں ان کے دوست بھی کر سکتے ہیں تو اقیقہ ہو سکتا ہے اچھا اقیقہ جو ہے اس کا گوشت پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے کچھا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور گوشت سب بھی کھا سکتے ہیں آپ اس طرح یہ اچھا کام ہے تو اس میں کوئی وہ مزاکہ نہیں ہے بقی جو جانور ہوتا ہے جو قربانی کا جانور اس کیسا ہونا چاہئے اس ویسا ہونا چاہئے جس طرح کہ وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے یا اقیقے کا جانور ہوتا ایک جیسا ہونا چاہئے یعنی جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں کوئی وہ قسم کا نقص نہ ہو اور ٹھیک ہونا چاہیے اور ایک سال سے وہ بڑا ہونا جن دو سال دو سال جیسے ہوتا ہے نا اس کی حد دیکھ لیں تو وہ قربانی کا جانور اور اقیقے کا جانور ایک جیسا ہونے جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط اقیقے کے جانور کی ہیں تو اب دعا جو ہوتی ہے اقیقے کی اگر پڑھ لی جائے تو بہتر ہوتی ہے اگر نہ پڑھ لی جائے تو پھر بھی حقیقت ہو جاتا ہے لیکن دعا پڑھنا بہتر عمل ہے ابھی ہم انشاءاللہ آخر میں دعا پڑھیں گے حقیقت کے جانور کی جو خال ہوتی ہے جس طرح ہم قربانی کے جانور کی خال کو ہم بیچتے ہیں پھر اس کا پیسے صدقہ کر دیتے ہیں اب اس کی خال کو پیسے صدقہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کوئی مدرسہ جو سمجھتے ہیں بالکل واقعی جینور ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تعلیم دین دی جا رہی ہے تو آپ اس مدرسے کو بھی حقیقت کے جانور کی خال دے سکتے ہیں جس طرح کے قربانی کے جانور کی خال دی جاتی ہے اسی طرح سے اگر کسی کے بچے پیدا ہوئے ہیں اور بچے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو مرے ہوئے بچے کا حقیقت نہیں ہوتا اور اگر کسی کے بچے ہیں اور اس میں سے کچھ بچے فوت ہو گئے ہیں تو جو بچے فوت ہو گئے ہیں ان کا حقیقت تو نہیں ہوگا حقیقت ہمیشہ اس بچے کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اس لیے زندہ بچے کا حقیقت ہوگا جو مر جاتا ہے بچہ اس کا حقیقت نہیں ہوگا تو اسی طرح اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بچوں کے بال اتارے جاتے ہیں تو ان کو اتار کے کہا کیا کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ اسلام جب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حقیقت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال جو تھے پھر وہ صحاب اکرام کو فرمایا تھا کہ انہوں نے پھر ان کے بالوں کو دفن کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے بچوں کے بال دفن کے جا سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے حقیقے کے بعد جو سر کے بال مڈوائے تھے وہ بال دفن کروا دیئے تھے زمین میں اسی طرح سے حقیقے کے بڑے فائدے بھی ہیں کہ حقیقے سے بچے کی سلامتی ہوتی ہے بچہ اچھی نشنوہ پاتا ہے بچے کو بیماریاں نہیں لگتی بچے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں اچھے اور صاف اچھی صفتیں پیدا ہوتی ہیں اور بچے کو تکلیف مصیبت نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو جاتی ہے یہ حقیقے کے بڑے فائدے ہیں تو اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ حقیقہ جس کا کیا جاتا ہے وہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور جس کا حقیقہ نہیں کیا جائے گا وہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا بعض بچے ہوتے ہیں جیسے قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں اور کیونکہ حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن جب بعمل ہوتا ہے وہ دس بندوں کو ایسے دس بندوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا ہوگا اگر کوئی بچہ ایسا کسی کا ہو جاتا ہے تو بندہ اس کا مطلب ہے پھر وہ حقیقہ کیا ہو تو وہ شفاعت کرے گا اگر حقیقہ نہ کیا ہو تو شفاعت نہیں کرے گا تو یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے تو اس طرح سے یہ بچوں کا حقیقہ اچھا عمل ہے کرنا چاہیے اور جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان بھی دینی چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے اس کے کان میں ازان دیں پہلے جو دائیں رائٹ کان جو ہے دائیں کان اس میں ازان دیں اور بائیں کان میں اکامت کہیں تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تین ازانیں دیں اور تین دفعہ اکامت کہیں اب جب کہ کچھ کہتے ہیں نہیں جی چار دفعہ ازان دیں اور تین دفعہ اکامت کہیں بارال ازان دینی چاہیے اور ایک کان پہلے رائٹ کان میں اور دوسرے کان میں اکامت ضروری ہے کیونکہ اس سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ جب بچہ دوبارہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے تو جیسے اس کے کان میں ازان دی تھی تو اللہ کا نام ہی اس کے کان میں پہلے گیا تھا اس طرح کوشش کریں کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بولنے لگتا ہے تو وہ بولے تو پہلے اللہ کا نام ہی بولے تو آپ بشک حمد وغیرہ نات وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو سنائیں تھا کہ اس کے زبان کے اوپر جب پہلا نام آئے وہ اللہ کا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بہتر عمل ہے تو اسی طرح سے باقی جو ہے وہ جو ہے دودھ جو ہے ماں کو پلانا چاہیے ماں کا دودھ میں ویٹامن بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے مدافعت کی قوت Defensive Power ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری بیماریوں سے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور ماں کے دودھ جو ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کو چھاتی کا کیسر نہیں ہوتا ورنہ اکثر عورتوں کو چھاتی کے کینسر جو ہوتے ہیں وہ دودھ نہ پلانے سے ہی ہوتے ہیں تو بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے نام جو ہے اب پچھلے دن ایک بچے کا ادھر ایک بندہ پاکستان سے آیا اس کا نام اللہ بخش تھا اگر اس کو اللہ اللہ کہہ رہے تھے کیونکہ یہ تو اس کا پہلے نام سے پکارتے ہیں تو اس کو اللہ اللہ کہہ رہے تھے میں تو بڑا افسوس ہوں میں نے کہا دیکھو کہ ایسی بات کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا نام ایسے بندے کیلئے پکارا جا رہا ہے تو ایسے جنہیں کہ اللہ بخش خدا بخش اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں اللہ کے نام جو ہیں جیسے رشید آمد اب اس کو رشید رشید کہتے ہیں اور رشید بھی تو اللہ کا نام ہے تو اس کا نام اگر جو اللہ کا نام رکھنا ہو اس کے ساتھ عبد کہا کرے عبد کا مطلب بندہ غلام عبد و رشید رشید کا غلام کیونکہ اللہ کے جو نینالوے نام ہے اس میں رشید بھی اللہ کا نام ہے تو ہم پہ رشید کہیں گے کسی کا رشید آمد یا رشید زبیر رشید اسی طرح اپنے نام کے ساتھ وہ اللہ کے نام کو ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کر لیا ہے لیکن یہ ٹھیک کام نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو ایک وہ دوسرا بندہ جب بلائے گا وہ اللہ کے نام کو بلائے گا جب اللہ کا نام بلائے جاتا ہے تو پھر فرشتے جو اللہ کے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں تو وہ حرکت میں آتے ہیں تو لیکھتے ہیں وہ تو نام اللہ کا بگڑا آئے گیا لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع تو بندہ نہیں کر رہا تو وہ الٹا وہ پھر نرازگی کا اصحار کرتے ہیں تو اس لیے جو بہتر عمل ہوتا ہے اللہ کا نام جب وہ کہا جائے تو پھر اس کے ساتھ رکھا جائے تو اس کے ساتھ عبد کہا جائے عبدالستار اب یہ نہیں ہے ستار کے ساتھ کوئی اور عبدالجبار عبدالحافیز عبدالقادر اس طرح سے اب یہ نہیں ہے قادر باقش وہ قادر قادر اس کو کہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا اللہ کا نام قادر ہے تو قدرت رکھنے والا قدیر اللہ کا نام ہے عبدالقدیر رکھنا چاہیے تو آپ کسی کو رکھتے ہیں قدیر قدیر خان فلانا اس طرح وہ غلط ہے جب بھی اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں تو اس کے ساتھ عبد لگائیں عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام تو تاکہ جو ہے نا پھر وہ نام بڑھنا وہ اس میں شرک والی بو آتی ہے وہ فرشتے جو ہے ناراض بھی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جو نیک بندہ پرہیزگار بندہ وہ جب نام دیکھتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے تو جو اصل جو دعا ہوتی ہے نا وہ ایسے فرشتے اور نیک لوگوں کی دعائیں ایسے ناموں کے ساتھ ہوتی ہیں زیادہ جس میں جو اللہ کا نام ہو تو اس کے ساتھ عبد ہو تو وہ اللہ کا غلام سمجھا جاتا ہے اس کے لئے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں پریشتوں کی طرف سے بھی نیک لوگوں کی طرف سے بھی اور اس کی برکت بھی ہوتی ہے بچے کے زندگی میں بھی اس کے اخلاق کیات اور صفات میں بھی تو یہ ناموں کا بچوں کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے جب کوئی نام رکھیں تو کوشش کریں پیغمبری نام بہتر ہوتا ہے اور یہ فلم سٹاروں کے اور دوسروں کے ان کے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر وہی گندی صفات بچے پیدا ہوں گی جب بڑے بچے ہوں گے آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی طور طریقے رسم و رواج سب گندے ہو گئے ہیں تو پھر وہ آپ کے نافرمان ہو گئے ہیں پھر آپ کو دکھ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ وہ کام پہلے ہی کریں جو بعد میں آپ پچھتانا ہے تو اس سے بہتر ہے اچھا نام رکھیں اور بچوں کے کانوں میں اذان بھی دیں مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی اذان دے دیں اچھی بات ہے اذان دینا خود سیکھیں اکامت پڑھنا خود سیکھیں اور اسی طرح سے یہ نہیں ہے کہ اب مرد اذان دے عورت بھی دے سکتی ہے کان میں اذان لیکن اب بچہ کی کان میں اذان دینی ہے جو اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کیوں نہیں دے سکتی عورت دے سکتی ہے لیکن مسجد میں اذان تھوڑی دینی ہے یہ وہ تو مسجد میں عورت نہیں دے سکتی اذان بچہ اپنا ہوا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جا سکتی ہے اور اقامت بھی دوسرے کان میں پڑھی جا سکتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے خیال رکھنا ہے اور اقیقہ کے بارے میں اگر کوئی اور بات میرے خیال میں تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں اپنے بچوں کے اقیقے کریں اگر کسی کا اقیقہ نہیں ہوا تو ساری عمر میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اگر کسی بندے کا اقیقہ ہوا ہی نہیں ہے تو وہ اب چالی سال پچاس سال کا ہو گیا ہے وہ اپنا اقیقہ خود بھی کر سکتا ہے تو اس لیے اقیقے کوئی بھی کر سکتا ہے کسی وقت عمر کے کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں اگر پہلے نہیں کیا ہوا تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے سنتوں کا اور ہمیں اب قرآن و سنت پر چل کے اپنے ہاں مشرف فرمائے آمین